اللہ و السلام علیکم دوستو میں ہوں پرویز احمد آپ دیکھ رہے ہیں ساجی مراسل جن کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی جنہوں نے ہمیں دنیا میں جینے کا طور طریقہ سکھایا جنہوں نے ہمیں اسلام اور اس کی پابندی کا طریقہ سکھایا جنہوں نے انسانیت سے پیار کرنا سکھایا جن کی وجہ سے دنیا میں خوشحالی آئی دنیا میں رونک آئی اور جن کی وجہ سے ہمیں آخرت اگر جنت نصیب ہوگی تو انہی کی وجہ سے ہوگی سرکار کائنات سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارہ ربیو الاول کا دن آنے والا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسی دن آپ دنیا میں تشریف لائیں اور اسی دن آپ کا وسال ہوا ہمارے ساتھ مفتی محمد ارقم صاحب ہیں ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے السلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب کہا جاتا ہے اور پیغمبر اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو اور ایک دوسرے کو تحفہ دے اور جب اتنا بڑا دن ہے ربیو الاول کا دن ہے تو اگر پورے دنیا کو ایک تحفہ دیا جائے وہ تحفہ ہم لوگوں کی طرف سے ہو اور نایاب تحفہ ہو اور ایسا تحفہ ہو جو آپ کو شاید ہی کبھی پہلے ملا ہو یا آپ نے دیکھا ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے اس کی تفسیر ہم بتائیں گے کہ وہ کہاں سے لیا گیا ہے اس کی ایتنٹیسٹی کتنی ہے اور وہ آپ تک کیسے پہنچا جی ملتی صاحب جی الحمدللہ بہت خصوصی اور بہت عظیم مہینہ ہمارے سامنے ہیں اور جس تحفے کی بات ہمارے پروگرز بھائی نے کی ہے یقیناً میرے سامنے جب وہ آیا تو بڑی طبیعت میں بہت چار سا مچا طبیعت میں کہ آخر بہت ساری نایاب چیزیں ایسی بھی ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اب تک ہم تک نہیں پہنچیں اور شاید یہ اس لیے ہے کہ صرف ہم نے یوں کہا ہے کہ ہم محبت یا عشق کرنے والے ہیں اس محبت میں ڈوبنے اور اس قصے اور اس صیرت کو اجاگر کرنے اور زیادہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے اس سبب کو پیارے نبی کی ذاتِ اقدس یقیناً ایسی بات کی حامی ہے کہ اگر ان کی تعریف و توصیف کرنے پہ آئے انسان تو تھک جائے اور یوں کہہ پڑے کہ جس کی تعریف خود رب کریم کرے اس کی تعریف کون کر سکتے ہیں بے شک اور پھر جس نایاب تحفے کی بات سامنے ہے وہ بہت عظیم اور بہت سبق آموز بہت سبق آموز کہ ہم کن لمحوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر پیارے نبی کا عاشق عاشق رسول کہتے ہوئے کن لمحوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آپ کو لے چلتے ہیں وادی تور وادی جبل کی طرف اور اس مصر وادی کی طرف دیکھیں آپ اس نظارے کو جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول موسیٰ کریم اللہ سے گفتگو ہی نہیں کی بلکہ مکمل طور پر ہر لمحے پر رہنمائی فرمائے اسی سے جڑتا ہوا اسی سے ملا ہوا اس وقت کا ایک گرجہ گھر کہیں یا اپنی زبان میں ایک خانقہ کہیں یا ایک عبادتگاہ کہیں یا ایک قلیصہ کہیں کہ جو ہمارے عیسائی بھائیوں کے ہاتھ وقت آتا ہے اس تحفق کو دکھانے کا بھی اور اس کے انداز بیعاں کو بتانے کا بھی اس صاحب یہ جو توفہ ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ایک سندھی ہوئی تھی تب کا توفہ ہے لیکن یہ پورا قصہ یہ واقعہ کس سن کا ہے اور کیا واقعہ پیش آیا تھا جی بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت امدہ ہے آپ سنیں گے اور عاش عاش کریں گے پیارے آقا کی رحمانہ زندگی پر اور رحمت اللہ العالمین ہونے پر آپ کو فخر ہوگا کہ رب نے اپنے نبی کو اگر خاتم الانبیاء کہا یا رحمت اللہ العالمین کہا یا وما ارسلناکا الا رحمت اللہ العالمین کہا تو حقیقت میں آپ پورے طور پر رحمت ہی تھے اور وہ وقت کی پانسو اور تالیس اسوی یا پانسو چھپن اسوی جس میں اس کی بنیادیں اگری اور بنیادیں پڑھنے کے بعد اور یہ پورے طور پر اپنے عروج پر تھا کیونکہ یہودیت اور نصرانیت کو عیسائیت کو اتنا زیادہ امکانات نہیں تھے کی ایسا کچھ ہونا ہے ایسا کچھ ہوگا جیسے کی مدینہ کے بہت سارے واقعات کی وہاں پر مکمل طور پر عبداللہ ابن عبیع اور دیگر بہت بڑے بڑے سردار وہ یوں سمجھ بیٹھے تھے کہ اب ہماری ہی چلنی ہے ہمیں ہی لوگ مانیں گے تو یہی کچھ بن پڑا تھا اسی طریقے سے تمام تر قلیصہ اور مذہب کے بنے ہوئے تھے لیکن اللہ رب العزت کا کچھ فیصلہ اور تکردہ کچھ عمل اور تھا پھر اللہ تبارہ و تعالی نے کارے آقا کو مغروض فرمایا اور پھر آپ نے مکمل اپنا دور گزارا تقدیبا ترپن سالہ دور جو بڑا کٹھن دور تھا اور اس کے بعد دس سالہ دور جو حجرت کا دور تھا اور حجرت کے دور کا پورا معام سننے اور سنانے کے خابل ہے اور وہ وقت بھی آیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے آپ کو باہ سٹوے حجرت کے باہ سٹوے عمر کے سال میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ موقع نصیب فرمایا کہ جس میں تمام تر قبائل کو آپ نے فتح کر لیا اور کسی نے بہت خوبصورت بات کہی بہت جامع بات کہ زندگی سیکھنی ہے اور کام کرنا سیکھنا ہے تو پیارے نبی کے آغاز سیکھو کہ آپ کے کام کا آغاز ہی چالیس سال سے شروع ہوتا ہے اسلامی ریاست کا قیامی آپ کی ترپن سالہ عمر سے ہوتا ہے اور 62 سالہ عمر میں اللہ تبارک 63 سالہ عمر میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کر آیا اب جب ساری ریاستیں مکمل طور پر آپ کی طرف وفود در وفود آ رہی ہیں اسلام میں جڑ رہی ہیں اور آپ فتح مکہ میں امان امان الامان کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں ایک عجیب سا منظر ہے تو اس وقت امان ہی کے سہارے اس وقت آپ کی رحمت ہی کے وسیلے سے ایک وبد اور آ پڑتا ہے جو جبل تور جبل موسیٰ کے قریب اپنا گھر بسائے ہوئے تھے بسانے کے میں نے تاریخ بتائی اور وہ اس امید اور آسرہ پر آ پڑے کہ اگر اس رحمت للعالمین شفیق المسلمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اپنے تائی کوئی بھی اگریمنٹ کہہ دیا تو وہ نہ نہیں کر سکتے آج تو سارے جھگڑے اور ساری لڑائیاں ہم صرف دنیا کے لئے لڑ رہے ہیں لیکن پیغام پیارے نبی کا بڑا خوبصورت ہے جب وہ آئے اور اپنی بات رکھی کہ فلا فلا جگہ کوہتور کے پاس اس کی نچلی وادی میں ہمارا قلیصہ ہے چرچ ہے اور ہم اس کو اسی طرح بستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس پر آپ کا کوئی بھی گورنر آپ کا کوئی بھی عدیدار آپ کا کوئی بھی امیر اس پر قابض نہ ہو اس کو درہم برہم نہ کرے اس کو ختم نہ کرے کیا پیغام دیا ہے جارے نبی تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا اس کے اوپر آپ کو دست مبارک وہ انگ سیاہی سے لگا کر آپ نے اس کے اوپر دیئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایگریمنٹ پیارے آقا کا معمول جو تھا زندگی میں اب تک جب سے آپ نے ریاست سنبھالی تھی صحابہ کے درمیان ہے تو پیمان بفوت کا بھیجنا تمام در سرایہ اور غزوات میں نکلنا ان سب میں آپ کی ایک انگوٹی اس میں محمد الرسول اللہ لکھا تھا اس کو آپ اسی کی مہر لگاتے اور پھر وہ خط چلتا بنتا وہ انگوٹی بھی بسمان غن رضی اللہ ان کے دور میں ناپید ہوئی اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا خیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہد و پیمان اور اس اگریبنٹ پر جو مہر لگائی ہے شاید قوم اس مہر کو اس مہر سے اب تک نہ آقی کیا اگریبنٹ کچھ ایسے بھی ہوتے کہیں پر تو صرف ایک فنگر ایک انگوٹا لگ جایا کرتا ہے لیکن اس کی محبت اس کی رحمت پر قربان جائیں کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں فخر ہے کہ ضرور روز محشر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بہچانے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں اتنی حیثیت نہ رکھتے ہوئے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ پیارے آقا ان عیسائیوں کے لیے اس خط کے سامنے آنے کے بعد اپنا دست مبارک پوری سیاہی سے رنگتے ہیں اور پھر اپنا دست مبارک اس پورے اگریمنٹ پر مکمل تو یہ بھی بجا نہ ہوگا بلکہ ایک ایسا اگریمنٹ پیارے نبی نے قیامت تک کی انسانیت آنے کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے چھوڑا کہ دیکھو میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور صلاح اور بھائی چارگی پیام انسانیت کا پیغام لے کر آیا میرے پیغام کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا ہاں جو اجازر کرے گا اور ان پیغام کو پھر سے اپنے اندر لاکر قوم میں پیش کرے گا یقینا وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہو دیکھیں آپ نظارہ تو یہ ایک بہت ہی نایاب چیز ہے نایاب تحفہ ہے دنیا کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن ساجی وراثت کی ٹیم یہ ربی کے موقع پہ ایک نایاب تحفہ آپ کے لیے لے کے آئیے اور آپ یہ دیکھئیے یہ اگریمنٹ ہے اور اس کے اوپر دست مبارک ہے یہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی تصویر میں دیکھ رہی ہے عمارت مشق کے سینائی پیننسولہ میں کوئی طور کے پہاڑ ہیں جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں سینڈ کیترین منسٹری ہے 548 اسوی اور 565 اسوی کے بیچ تعمیر کے گئی تھی یہ خانقہ منسٹری دنیا کی قدیم ترین عیسائی خانقہوں میں سے ایک ہے یہ دوسری تصویر اسی اصلی اہد نامے کی ہے جسے عیسائیوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ اس خانقہ میں بنی لائبریری میں چودہ سو سال سے سبھال کر رکھا ہے اور اس پر جو نشان ہیں وہ آپ کے دفت شفقت کا ہے یہ خانقہ دو ہزار دو میں یونسکو کی عالمی صفافتی ورسہ ورڈ ہیریٹیس سائٹ بن گئی ہے کیونکہ عیسائیت اسلام اور یہودیت کی روایت میں اس کی منفرد اہمیت ہے